تعلقہ بسوکلیان کے لوگوں کے لیے سوشل ایکویلیٹی فرنٹ کی طرف سے خوشکبری اور اپورچنٹی بھرا ایک پیغام ہے کہ کل اکیس فروری کو ذکرہ پبلک سکول اپوزٹ آف بسسٹینٹ بسوکلیان میں نو بجے سے لے کر کے شام میں پانچ بجے تک ان لوگوں کے لیے جو ایسے سنسی پیو سی باس آر فیل آئی ٹی آئی آل کورسز ڈیپلوما آل کورسز پیاجلہ ڈگریز بی ای بی جیگ بی خام اینڈ بی سی اے کے لیے تقریباً ٹونٹی پلس کمپنیاں پونہ ہیدر آباد سکندر آباد سے آ رہے ہیں ان کمپنیوں جی ہیچ آرس آر ریپرزنٹیٹو ان تمام جو بے روزگار لوگ ہیں آج کا جو دور ہے دوستوں یہ دور انتیا ہی بے روزگاری کا دور کہلاتا ہے گورمنٹ کی پالسیوں کی وجہ سے نوڑ بندی سے لے کر آج تک پھر لاکڈاؤن کی وجہ سے کئی لوگ جو روزگار پر تھے وہ لوگ بینگلور سے، میسور سے، پونے سے، ممبئی سے، ہیدر آباد سے، سکندر آباد سے اپنے اپنے گھروں کو آئے ہوئے ہیں عمومن یہ ہوتا ہے کہ تعلقہ اور تعلقہ جات میں جتنے بھی دیہات ہوتے ہیں وہاں پیرنٹس کا یہ مینٹ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو شارٹ کورسز کرواتے ہیں ون یار، ٹو یار، تھری یارز کے شارٹ کورسز آئی ٹی آئی اور ڈیپلیمہ کے کروا کر اپنی فیاملی ایکانومک کنڈیشن کو صدارنی کے لیے وہ لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کب یہ کورسز کو کمپلیٹ کرے گا اور ان کمپنیوں میں جا کر کے کچھ کرے گا تاکہ ہمارے لیے زندگی میں آسانی اور خوشگواری پیدا ہو تو اس سلسلے میں سوشل ایکویلیٹی فرنٹ نے ایک انیسٹی لیا ہے جو میں سمجھتا ہوں یہ بسوکرلین کی تاریخ میں اتنی اچھی تاریخے سے انیسٹی لینے والا صرف سوشل فرنٹی ہے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے اس بے روزگار پیریڈ میں ان نوجوانوں کو جو روزگار نہ ہونی کی وجہ سے ناومیتی کا شکار ہو رہے ہیں ان کے اندر کئی خصم کی کرائیم اور جرائیم پنپنے لگتے ہیں کیوں کہ بے روزگاری سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے دوستو اس لیے ہمارے اس اقدام کو آپ کی تائید ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو جو آپ کے گھر میں اور سماج میں بے روزگار ہیں ان کورسیس کو پڑھنے کے بعد ایسے سلسل پی او سی آئی ٹی ڈپلومال کورسیس وغیرہ بیچرل ڈگری کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو آپ موٹیویٹ کر کے نو بجے سے پانچ بجے تک انٹرویو کا ٹائم ہے آپ کو یہ بتاتا ہے جو بھی خواہش رکھتے ہیں اس جاب فیر کے اندر انٹرویو دینے کے لیے وہ اپنا ایک بہترین سا بیو ڈاٹا یعنی ریزیوم بنا لے اپنے آپ ساتھ میں ایک تو فوٹو بھی لے کر آئیں اور اگر اوریجنل ڈاکومنٹس ہو سکتے ہیں وہ بھی لے کر آئے اور ایک سٹ زیراکس کا بھی لے کر آئیے اتنا اچھا ریزیوم بنائیے کہ سامنے والا آپ کے ریزیوم کو دیکھ کر متاثر ہو جائے تاکہ وہ آپ کو جاب دینے میں اس کو کسی خسم کی جب وہ رکاوٹ محسوس نہ ہو تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طریقے کا ایک میلہ لگا جاتا ہے روزگار میلہ تو اس کو کرنے کے لیے دوستو ہم نے ایک اصول بنایا ہے وہ اصول یہ ہے کہ اس کا ریجسٹریشن ہوگا اور ریجسٹریشن فیس ہم نے صرف کے ور پچاس روپے رکھے ہیں تاکہ یہ سٹوڈنٹس پر کوئی بوجھ محسوس نہ ہو آپ پہلی فرصت میں آئیے کر آنے کے بعد آپ کا ریجسٹریشن ہوگا اور انشاءاللہ کر لگے ہاتھوں صبح صبح آپ کا انجوئی ہوگا والتائن سے مل کر آئیے ان کی دعائیں لے کر آئیے تاکہ ہم ہماری زندگی کو ایک برائٹ زندگی بنانی کے لیے اس اپورچنیٹی کو مس نہ کریں اتنا کہیں تہوے میں پھر آپ کو ویل ویشیس دیتا ہوں کہ آپ آئیے اور اس موقع سے فیدہ اٹھائیے